لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور زبائیں تاکہ آنے اور ویڈیوز اب تک سب سے پہلے پہنچیں سب سے اچھی عورت کونسی تو فرمایا گیا جو باہیا ہو جس کے اندر حیاء ہو یہ عورت سب سے اچھی عورت کا یہ زیور ہے حیاء اس کی زیور ہے اس کا زیور ہے اور ایک بار اس کے اندر سے حیاء نکل گئی تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک بار جو بے حیاء ہو جائے پھر وہ جو چاہے کرے اس سے کسی اچھی چیز کی آپ امید نہیں رکھ سکتے پھر وہ جو چاہے کر سکتی ہے تو میری گزارش یہ ہے کہ حیاء کے دامن کو کبھی چاک چاک ہونے مت دینا اس لیے کہ یہ آپ کا زیور ہے ایک عورت ایک لڑکی جتنا زیور میں اچھی نہیں لگتی اتنے حیاء کے اندر وہ اچھی لگتی ہے اور باہیہ عورت کا مقام اللہ کے نزدیک بھی بلند ہے اور اللہ کے رسول کے نزدیک بھی بلند ہے اور شوہر کی نگاہوں کے اندر بھی باہیہ عورت کا مقام بی بی کا مقام بہت عرفوالہ ہے تو پہلی چیز پہلی چیز جو عورت میں ہونی چاہیے وہ حیاء دوسری چیز بات کرنے کا انداز میٹھا ہو آگ نہ اوگل دیو تیز ترار نہ ہو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دو عورتوں کے بارے میں پوچھا گیا کہ ایک عورت ایسی ہے جو بہت عبادت کرتی ہے لیکن زبان سے بات کرتی ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے تیر پھینک رہی ہو اور ایک عورت ایسی ہے جو عبادت کم کرتی ہے لیکن اس کی بات اتنی اچھی ہوتی ہے کہ دل کو سکون ملتا ہے سرکار دونوں میں اچھا کونسا حضور نے فرمایا جو کم عبادت کر کے اچھی بات کہتی ہے وہ زیادہ اچھی ہے زبان میٹھی ہو اسے اچھا رکھیں تیسری چیز چونکہ یہ سارے ٹاپک تفصیل چاہتے ہیں لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ سیلیکٹڈ کراؤڈ ہے اور میں اس میں وقت آپ کا زیادہ نہیں لوں گا جو آپ کو ٹائم پیریٹ بتایا گیا ہے اسی پیریٹ کے اندر میں اپنی گفتگو کو سمیٹھوں گا تو یہ پہلی چیز بہاہیا ہونا دوسری چیز اچھی بات مو سے نکالنا میٹھی باتیں کرنا تیسری چیز یہ بھی ذہن کے اندر رکھیں کہ دل میں نیکی ہونا یہ بہت اہم چیز ہے بیٹھیں شوہر کے ساتھ دل میں کچھ اور خیار ہو یہ نہیں ہونا چاہیے دل میں نیکی ہونے چاہیے اور ایک مرتبہ جب شوہر کی حیثیت سے قبول کر لیا تو غیر کا تصور اپنے دل و دماغ میں لاؤ ہی نہیں اور جو ملا ہے اس پر صبر و شکر کر کے اس کے ساتھ زندگی گزارنے کا عید کرو مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اب تو قانون بن گیا ہے اگر کوئی شادی شدہ عورت اپنی مرضی سے کسی شادی شدہ یا کسی کے ساتھ اپنی دوستی کرنا چاہے تو قانون بن گیا ہے وہ کر سکتا ہے شوہر اس میں کچھ نہیں کہہ سکتا یہ قانون بن گیا ہے میں آپ کو بتاؤں بل کلینٹن ایکس پریسیڈنٹ اوف امریکا اپنے آخری سال کے اندر جب وہ پریسیڈنٹ تھا تو اس نے یہ تقریر کے اندر یہ بات بتائی کہ اس وقت امریکا میں مور دن سکسٹی پرسنٹ بچے حرامی ہیں جو ویداؤٹ نکاح کے شادی کے آپس میں تعلق رکھنے والے مرد و عورت ہیں ان کے بچے ہیں اور ڈر لگتا ہے کہ آنے والے چند سالوں کے اندر امریکا حرامیوں کا ملک نہ بن جائے اس چیز کو ذہن میں رکھیں تو دل میں نیکی ہونی چاہیے اور دل میں اگر نیکی رہی تو آپ کی زندگی کے اندر کبھی کڑواہٹ نہیں ہوگی شوہر لکھ میں کیسا بھی ہو ماملہ دولت کے اعتبار سے بھی کتنا کم کیوں نہ ہو لیکن دل میں اس کی چاہت ہے تو آپ کا مائنڈ بھی ڈائیورٹ نہیں ہوگا اور آپ اس کے ساتھ پیسفل اپنی لائف کو زاننے کے لئے تیار ہوں گے اسی طریقے سے ایک اور چیز عورتوں میں ہوتی ہے کہ شوہر کے آتے وقت وہ بیمار ہو جاتی ہیں ہم مو لٹکا کر بیٹھتی ہیں کہ شوہر صاحب تشریف لائیں تو پتہ چل جائے کہ کوئی ٹینشن گھر میں ہوا ہے تو یہ نہیں ہونا چاہیے جیسے آپ چاہتی ہیں کہ شوہر گھر میں آئے تو ویداؤٹ ٹینشن آئے سارے ٹینشن باہر چھوڑ کر کے آئے ایسے شوہر بھی چاہتا ہے کہ جب آپ گھر میں وہ گھر میں انٹر کرے تو آپ مسکراتے ہوئے اس کا استقبال کریں میں یہاں آپ کو واقعہ بتاؤں گا تو حیرت ہوگی لیکن میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں تفصیلی واقعہ بتاؤں کہ کس طریقے سے صحابیہ جو ہیں وہ اپنے شوہروں کا خیال کرتی تھی بچے کے انتقال کے باوجود ایک صحابیہ اپنے شوہر کے ساتھ شب گزارتی ہیں اور بچے کا انتقال ہو گیا تھا اس کے باوجود حضرت ابو طلحہ کی بھی آپ سوچیں کہ شوہر کو خوشی پہنچانا شوہر کو راہت پہنچانا بتایا تک نہیں اپنے شوہر کو اور آج تو پوزیشن بالکل مولٹکا ہوا ہے پٹی بندی بھی ہے آئیڈیکس لگا ہوا ہے ایک عجیب سیچویشن اور جو ایک دم میلی کچھے لی نائٹی ہوگی وہ پہن کر بیٹھیں اور جیسے کسی نے کہا چلو شادی میں جانا ہے فوراں گئی شاور لی نئے کپڑے پہنے پرفیوم برفیوم جو کہ عورتوں کے لیے تو ناجائز ہے پرفیوم وغیرہ لگائیں اور چلیں شوہر کے لیے نہیں بننا سمرنا اس لیے اچھی عورت وہ ہے جسے شوہر دیکھے تو خوش ہو جائے تو شوہر کے لیے ویلکم آپ کی طرف سے اچھی طرح سے ہونا چاہیے مسکراتی اس کا ویلکم کرو بیمار بن کر کے نہ رہو اچھی طریقے سے اس کا ویلکم ہونا چاہیے اور اسی طریقے سے شوہر کا کیر کرنا کہ آپ ان کے لیے گھر صاف سترا کر کے رکھو ان کی پسند کا ایک چیز میں آپ کو بتاؤں یہاں یہ بھی یاد رکھیں کہ کبھی جاننے کی کوشش کریں مرد بھی اور بیوی بھی کہ شوہر کو پسند کیا ہے دونوں ایک دوسرے کی چوئیس جاننے کی کوشش کریں اور جب دونوں ایک دوسرے کی چوئیس جاننے کی کوشش کریں گی تو نتیجہ یہ ہوگا کہ کبھی شوہر کو یہ کھانا پسندے تو آپ نے دسترخان پر وہ رکھ دیا تو شوہر خوش ہو گیا شوہر کو آپ کے یہ کلر کا کپڑا پہننا پسند ہے تو آپ نے وہ کلر کے کپڑے پہنے تو شوہر خوش ہو گیا ایسے ہی بیوی شوہر کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کی چوئیس کے بارے میں سوچے کہ بیوی کو کیسے کلر کے کپڑے پسند ہیں کیا پسند ہیں لیکن یہ ساری پسند جائز ہونی چاہیے حدود شریعت میں ہونی چاہیے ناجائز یا حرام نہیں ہونی چاہیے اس کو ذہن میں رکھیں یہ ساری چیزیں آپس میں بانڈنگ کے لیے رشتے کو مضبوط کرنے کے لیے بہت ضروری ہیں عورت کے اوپر ایک رسٹکشن ہے دیکھیں یہاں پر میں اپنی بہنوں سے خاص طور پر کہوں گا اور یہ بہت اہم چیز ہے کہ بساوقات ایسا ہوتا ہے کہ تھوڑی سی انبن ہوئی تو ناراض ہو کر اپنے مائکے چلی گئیں اور پھر زد پکڑ لیں کہ جب تک کہ وہ لوگ منانے نہیں آئیں گے تب تک ہم جائیں گے نہیں مجھے یاد ہے کہ ایک علاقے کے اندر اسی قسم کا ایک واقعہ ہوا تھا لڑکی پڑی لکھی تھی فیزیو تھیرپیشت تھی شوہر ڈاکٹر تھا اور ہوا یہ کہ دونوں کے دنمیان تھوڑی سی انبن ہوئی وجہ یہ بنی کہ وہ ڈاکٹر کا بھائی لوئر تھا اور وہ اپنے بھائی کی بات وہ لوگ زیادہ مانتے تھے تو لائر نے اپنے بھائی سے کہا کہ تمہاری بیوی کو پریکٹس کرنے نہیں دینا ہے اور بیوی چاہتی تھی کہ میں نے فیزیو تھیرپیشت جو ہے میں ہوں تو مجھے پریکٹس کرنی چاہیے تاکہ کچھ آمدنی بھی ہو جائے اور میرا ٹائم بھی کٹتا چلا جائے بس دونوں کے درمیان اس طرح سے جھگڑا چل رہا تو نتیجہ یہ ہوا کہ وہ ناراض ہو کر چلی گے اب یہ معاملہ آیا میرے پاس کہ میں نے ایک ہی سولیوشن ہے کہ حضرت بچی آپ کی بات زیادہ سنتی ہے اگر آپ سمجھائیں گے تو بہت اچھا رہے گا میں نے فون لگایا بچی کو بچی سے بات کی جو میں نے اس سے بات کی آج جتنی میری بچیاں یہاں پر موجود ہیں اور آن لائن پوری دنیا میں جو بھی سن رہے ہیں وہ اسے غور سے سنیں میں نے بچی سے کہا بیٹی میں کچھ سوال کروں گا مجھے اس کا جواب دینا اس نے کہا ٹھیک ہے حضرت میں نے کہا بیٹی یہ بتاؤ کہ تم ابھی آٹھ مہینے سے اپنے ماں باپ کے گھر پر ہو ہو نا میں نے کہا بیٹا سچ سچ مجھے بتانا شادی سے پہلے جتنی آزادی سے تم گھر میں رہتی تھی اپنے ماں باپ کے یہاں یہاں سے ناراض ہو کر جانے کے بعد کیا اتنی ہی آزادی سے تم اپنے ماں باپ کے گھر پر رہ رہی ہو بس اتنا کہنا تھا کہ وہ رو پڑی میں نے کہا آپ تو فون اٹھانے میں بھی ڈر لگتا ہے نا بیٹا اب تو ماں باپ سے کچھ مانگنے میں بھی ڈر لگتا ہے نا تو بولے ہاں حضرت میں نے کہا بیٹے ایک بات زندگی بھر یاد رکھ لینا کہ ہماری سوسائٹی وہ سوسائٹی ہے کہ ایک بار بیٹی شادی کر کے گھر سے نکل گئی نا پھر اس کے بعد ماں باپ کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ بیٹی شادی کا جوڑا پہن کر کے گئی ہے اب گفن پہن کر کے وہاں سے نکلے اور یہ نیچرلی ایک چیز ہے کہ جب بیعہ دیتے ہیں بچی کو تو اس کے بعد سوچ یہ بن جاتی ہے کہ اب بیوی تو بچی تو پرائی ہو چکی ہے پھر اس کے بعد ہزار کوششوں کے باوجود ہزار کوششوں کے باوجود بچی میں بھی ایک چیز یہ پیدا ہو جاتی ہے کہ میں تو سوسرال سے ناراض ہو کر کے آئی ہوں اب میں ہاتھ لگاؤں گی تو پتہ نہیں بھا بھی کیا کہے گی میں ہاتھ لگاؤں گی کسی چیز کو تو ماں کیا کہے گی بس اس طریقے سے میں نے اسے کنوینس کیا میں نے کہا بیٹا تھوڑی سی تمہاری انہ کو تم فنا کر دو اور تم ایکسیپ کر لو کہ میں تمہارے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے تیار ہوں اور میں جو ہے آج کے بعد کوئی ایسی چیز نہیں کروں گی جو تمہیں تکلیف پہنچائے اور میں فیزیو تیرپیشت ہوں لیکن میں پریکٹیس نہیں کروں گی اور جو تمہاری طرف سے ملے گا اس سے میں زندگی گزاروں گی تو میں نے کہا بیٹا ایک بات یاد رکھنا پھر تم جس گھر میں رہو گی نا تمہارے شوہر کے ساتھ تم رہو گی نا تو تمہارے گھر کی حجز تمہاری ملکیت ہوگی تم فقر سے آزادی کے ساتھ اپنے شوہر کا پیسہ بھی استعمال کر سکتی ہو رہ بھی سکتی ہو کھا بھی سکتی ہو پی بھی سکتی ہو کوئی تمہیں غلط نظر سے نہیں دیکھ سکتا اور میری بچی ایک چیز ذہن میں بٹھا لو کہ تم ناراض ہو کر اپنے شوہر کے گھر سے آئی ہو اب کسی لڑکے سے چاہے وہ تمہارا کزن ہو یا کوئی بھی ہو تم بات کرو گی تمہیں شک کی نگاہ سے لوگ دیکھیں اللہ نے کرم فرمایا بچی کی ذہن میں بات بیٹھ گئی اور وہ فوراں تیار ہو گئی اور دوسرے دن وہاں پہنچ گئی اور الحمدللہ رشتہ پھر مضبوط ہو گیا یہ سوچ رکھیں آپ بہت ساری ماں ہیں کہتے ہیں بیٹا فکر نہیں کرنا ارے آپ اس کو کھانا کھلا سکو گی کپڑے دلا سکو گی اس کے ارمان کہاں سے آپ پورے کریں گے کہاں سے آپ پورے کریں گے اس لیے خبردار سرکار کی اس تعلیم پر توجہ رکھیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ اکبر اگر کسی عورت کا شوہر رات بھر اس عورت سے ناراض ہو کر کے سو جائے تو رات بھر فرشتے اس عورت کے اوپر لانت بھیجتے ہیں تو اس میں مرد کے فائدے کے لیے حضور نے نہیں فرمایا ہے صرف اس میں عورت کا بھی فائدہ ہے کہ جلدی سے منالو تاکہ تمہاری زندگی سکون سے گزرے سکون سے گزرے مجھے یہاں پر ایک بات یاد آ رہی ہے کہ اورینٹلیسٹ جو ہیں مستشرقین انہوں نے ایک اعتراض اٹھایا خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر انہوں نے یہ کہا کہ قرآن کہتا ہے چار شادیوں کی قرآن نے اجازت دی ہے صحابہ نے کی سب نے کی بہت ساروں نے کی لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ القریم سے فرمایا کہ علی فاطمہ کی موجودگی میں تم دوسرا نکاح نہ کرنا تو جب شریعت اجازت دیتی ہے تو اپنی بیٹی کا معاملہ آیا تو حضور نے منع کر دیا یہ اورینٹلیسٹ کا اعتراض ہے تو قربان جائے جواب دینے والے بھی تو ایسے ہی ہوتے ہیں تو جواب دینے والے نے جواب دیا اپنی بیٹی کے فائدے کے لئے حضور نے نہیں فرمایا تھا حضور نے اس لئے دوسری شادی کے لئے منع فرمایا تھا کہ اگر مولا علی خاتون جنت کی موجودگی میں دوسری شادی کر لیتے تو جو دوسری عورت آتی نا تو جب دو سوکنوں میں جھگڑا ہوتا ہے تو سوکنوں کے ماں باپ کو برا بھلا کہا جاتا ہے تو سوکن اگر خاتون جنت کے ماں باپ کو برا بھلا کہتی تو اس کا ایمان چلا جاتا تو حضور نے اس لئے منع فرمایا تھا اس لئے منع فرمایا تھا یاد رکھیں آپ تو جتنی بھی باتیں حضور نے فرمائی آپ ذرا سوچیں تو صحیح اگر کوئی عورت صرف اس چیز پر توجہ رکھے اگر کوئی مسکائیڈ کرنے والے مغربی دنیا کے لوگ اگر یہ کہہ رہے ہیں عورت کو بڑی پابندی ہے بڑی سختی ہے عورت دوسری شادی نہیں کر سکتی تیسری شادی نہیں کر سکتی مرد کو چار چار کی اجازت یہ ساری باتیں جو مطلب اس طریقے سے عورت کے منع کو خراب کیا جاتا ہے میں کہتا ہوں کہ جتنا مرتبہ حضور نے عورت کو دیا ہے نا اتنا مرتبہ جلدی سے کسی مرد کو نہیں دیا ایک مرد پوری زندگی عبادت میں گزارے لیکن حضور کا کہیں یہ فرمان نہیں کہ اس کے قدموں کے نیچے جندت لیکن ایک عورت ادھر ماں بنی سرکار نے فرمایا اس کے قدموں کے نیچے جندت ہے کتنا اونچا درجہ حضور نے کیا کہ جندت کو لاکر حضور نے ماں کے قدموں میں رکھ دیا اتنا اونچا درجہ حضور نے ماں کو عطا فرمایا تو عورت کو چاہیے کہ ان چیزوں کا خیال رکھے جو میں نے ارز کی اور خاص بات جن لوگوں کا گھر میں آنا شوہر کو ناپسند ہو ان کو گھر میں آنے نہ دے یہ حضور کا بھی فرما آنے نہ دے اس لیے کہ وہ تو آ کر کے آپ سے بات کر کے چلا جائے گا زندگی تو شوہر کے ساتھ گزارنی ہے اگر وہ ناراض ہو گیا تو آپ کو سنبھالے گا آج بہت ساری عورتیں دیکھیں شادی ہو جانے کے باوجود شوہر کے باوجود کسی کے افیر کے اندر آ جاتی ہیں دو چار دن کے لئے چلی جاتی ہیں پھر رو کر کے آتی ہیں مجھے معاف کر دیجئے مجھ سے غلطی ہو گئی یہ ہے وہ ہے یاد رکھیں دنیا کے دوسرے لوگ ٹیشو کی طرح استعمال کر کے پھینک دیں گے تو اپنی زندگی کو حرام نہیں کرنا برباد نہیں کرنا دنیا اور آخرت کو تو اپنے شوہری کے ساتھ اکتفا کرتے ہوئے اپنی لائف کو گزارنے کی کوشش کریں